بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے 2009 میں امریکہ کے ایک ائر سپیس انجینئر سٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد گہر سمندروں میں چار سے چھے کلومیٹر کی گرائی کی عبدوزے بنانا تھا جو ملٹری تحقیق اور تفریق کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہر سمندروں میں عبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا 2009 سے اب تک اس کمپنی کی تین عبدوزیں دو سو سے زائد مرتبہ گہر سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور باحفاظت واپس سلوٹیں اس حوالے سے ایک اہم عبدوز جس کا چرچہ آج کل دنیا بر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر چار کلومیٹر کی گھرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے انچی امارت ہے ایک کلومیٹر سے بھی کم انچی ہے جبکہ ننگا پربت کے بیس کیم کی انچائی سطح سمندر سے تقریباً چار کلومیٹر ہے مگر سمندر کی اتنی گھرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا اس کا جواب ہے ٹائٹینک جی ہاں وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم ٹائٹینک بنی ویسے بتاتا چلوں اس فلم کے ڈریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈھوب گیا اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے حلاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے سائلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے اس ملبے کو امیر سیاہوں کو دکھانے کے لیے اوشنگ گیٹ نامی ایک کمپنی نے ایک عبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹین تھا یہ عبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھا دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاہوں کا باحفاظت لے کر گئی اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروزتوار کو یہ پانچ سیاہوں کا سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے ایک گھنٹے اور پنتالیس منٹ بعد منتقے ہو گیا جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی یاد رہے کہ اس عبدوز پر چھانوے گھنٹے زندہ رہنے کے لیے ایک سیجن موجود تھی لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس عبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو اسے بچایا جا سکتا ہے ٹائٹین پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاہ آرثر کہتے ہیں کہ یہ عبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک ہزار میٹر کے بعد عبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تاہم بلاخر یہ عبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہیں نے وہاں تین گھنٹے اس کی وائد کھیڑ کی اور اس پر موجود کیمرو کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر باحفاظت لوٹے البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ عبدوز میں درجہ حرارت کموں پیش چار ڈگری سنٹی گریڈ تھا یہ چھوٹی سی عبدوز تھی جس میں چار سے پانچ افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے ٹائٹین دراصل ایک مکمل عبدوز نہیں تھی بلکہ عبدوز جیسی تھی کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے جبکہ ایک مکمل عبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے 18 جون 2030 کو ٹائٹین میں پانچ افراد سوار ہوئے جن میں اس سب میرین کمپنی اوشن گیٹ کا مالک سٹاکٹن راش برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ فرانسیسی پرفیشنل غوتہ خور پال ہندی اور پاکستان کے کمپنی انگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے مشامل تھے ٹائٹین نے تقریباً چار کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبا پڑا تھا اس تک پہنچنے میں اسے دو گھنٹے اور پنتالیس منٹ لگنے تھے جس کے بعد اس نے تین سے چار گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبا دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا اس پورے سفر کا کل دورانیاں کموں پیش دس سے یارہ گھنٹے تک کا تھا زمین کی سطح پر انسانوں پر کورا ہوائی یعنی زمین کی فضاء میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے یہ ایک ایٹموسفیرک پریشر کہلاتا ہے لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتکہ زمین پر ہی ہوا ہے لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ اوپر کی فضاء کسیف ہے سو کم ہوا کے باعث آپ پر کم دباؤ پڑتا ہے اور اگر آپ خلا میں نکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل ختم ہو جائے گا تاہم اس سے اُلٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھتا جاتا ہے سمندر کا پانی فضاء میں موجود گیسوں سے زیادہ باری ہوتا ہے لہذا سمندر میں ہر دس میٹر کی گرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ ایک ایٹموسفیرک مزید بڑھ جاتا ہے سو اگر آپ سمندر میں محض دس میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ یا پریشر دو ایٹموسفیرک ہو جائے گا ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی سطح سے چار ہزار میٹر یعنی چار کلومیٹر نیچے ہے اس گرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب پانچ ٹائم برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے اس گرائی میں پانی کا پریشر پانچ ہزار آٹھ سو پی ایس آئی ہوتا ہے یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ صرف ایک سکوئر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب میرین میں کتنے سکوئر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا ٹائٹین آپ دوست کو ٹائٹینیم دات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی بشرتے کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کی کسی کمزور اس سے پر پڑے گا اور اس کو مکمل طور پر پچکا دے گا اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا پانچ روز تک اس آپ دوست کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا آخر اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چاند سو میٹر کے فاصلے پر ملا ٹائٹین 2019 میں کارل نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹین کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دیان نہیں دیا کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے سی ای او جنہوں نے خود یہ سب میرین ڈیزائن کی تھی ان پر پورا بروسہ تھا لیکن اس آت سے کے بعد انہوں نے سی این این کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹین کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی اگر یہ بات سچ ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹین کی باڈی میں کریک پہلے سے پڑھنا شروع ہو گئے تھے اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑھنا والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈ میں ہی پچک گئی یہ اتنا کلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور ریسکیو ٹی میں شامل تھی اور پانچ روز تک اس کی تلاش پر تقریباً پینسٹ لاکھ ڈالر سے زائد کا خارچ آیا حادثے کے بعد بین القوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لئے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آپ دوزوں کو محفوظ بنانے کے لئے مکمل ذابطہ کار قوانین اور سرٹفیکیشن وضاق کیا جائیں تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حدثات سے بچا جا سکے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں